السلام علیکم میں ڈاکرس آدھی الوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے جیوٹیوب چینل میں جی آج ہم بات کریں گے کہ ایک جو صحت مند حمل ہے اس کی نو علامات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے اندر یہ نائن سمٹم موجود ہیں پریگننسی کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ صحت مند ہے اور نورمل ہے تو اگر ابھی تک میرے یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کلیں اور ساتھی بلکہ بٹن آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں صحت مند حمل کی جو ابتدائی اور نو اہم جو نشانیاں ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر ایک بہتی ضروری اور اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی ایک نورمل اور ہیلڈی پریگننسی کو آگے لے تک جانے کے لیے اگر آپ کا بلڈ پیشر نورمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مند ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلڈ پیشر کو آپ اپنا موڈیٹر کروانا بھی ضروری ہے آپ اپنا ریگولر جکب بھی کرواتی رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ نورمل ہے یا نہیں اگر آپ کا بلڈ پیشر ہائی نہیں ہے اگر آپ کا بلڈ پیشر بالکل نورمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حملہ وہ بالکل صحت مند ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتا ہے شوگر جو لیول ہے اس کا نوربل ہونا جب آپ پریگنٹ ہوتی ہیں تو بہت ساری جو خواتین ہیں ان کا جو ڈیابیٹیز لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جو کمپلیکیشن ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اگر آپ کا شوگر جو کا جو لیول ہے وہ نورمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مند ہے لیکن جو شوگر کا جو لیول ہے اسے آپ نے ساست موڈیٹر کرواتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو ڈیابیٹیز لیول ہے وہ ساست پتا چلتا رہے نمبر تھری پہ ہمارے پاس ہے پلیسینٹا کی پوزیشن اگر آپ کا پلیسینٹا پریویا نہیں ہے پلیسینٹا اپنی جگہ سے اکھڑا نہیں ہے یا اکھڑ نہیں رہا اور پلیسینٹا اپنی بالکل نورمل پوزیشن پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مند ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا پلیسینٹا جو ہے وہ نورمل پوزیشن میں ہے کیونکہ جب آپ اپنا آلٹر ساؤنڈ کرواتی ہیں تو اس میں پلیسینٹا کی جو پوزیشن ہے وہ بتائی جاتی ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے جو پلیسینٹا ہے اس کی پوزیشن کہاں اور کس جگہ پہ ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے کہ بچی کی نشو نمائے ٹھیک اور اچھی طرح سے ہونا اگر آپ کی بچی کی جو نشو نمائے وہ ٹھیک ہو رہی ہے اور اچھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مند ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو پریگرینسی کے دوران اپنا چیکاب ہے وہ بھی کرواتی رہیں تاکہ آپ کے بچی کی جو نشو نمائے ہے جو بچی کی گروہ ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں اور اگر آپ کی بچی کی نشو نمائے اچھی اور ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو پریگننسی ہے وہ بالکل صحت مند ہے نمبر فائف پہ ہمارے پاس ہے کہ حمل میں نارمل جو ہے وزن کا بڑھنا اگر آپ کا پریگننسی میں ایک اچھا اور ہلتی ویٹ گین ہو رہا ہے آپ کا ایک مناسب وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مند ہے اور اس حوالے سے آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حمل میں جو نارملی تیرہ سے پندرہ کلو گرام تک آپ کا جو وزن ہے وہ بڑھتا ہے نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے جی پروجسٹرون اور اسٹروجن لیول جو ہارمون ہے ان کا مناسب توازن میں ہونا ان دونوں ہارمون کا اپنے مناسب اور ایک اچھے لیول میں ہونا توازن میں ہونا ہی ایک صحت مند حمل کی نشانی ہے جب آپ اپنے بلیڈ تسٹ کرواتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے پاس چیکپ کروانے کے لیے جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ہارمونل جو لیول ہے یہ کی طرح ہے اگر یہ بالکل نارمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صحت مند حمل آپ کو ہے اور آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر سیون پہ ہمارے پاس ہے کہ پیٹ کے سائز کا نارمل بڑھنا اگر آپ کا پیٹ کا سائز نارمل طریقے سے بڑھ رہا ہے اور یہ ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے جو ہے وہ بتائیں گے کیونکہ پیٹ کا پیٹ کے سائز کا ایک نارمل جو بڑھنا ہے وہ اس وجہ سے ضروری میٹر کیے جاتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ کے اندر تین چار چیزیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ کا بچہ ہے کیونکہ اگر آپ کا پیٹ مناسب حد تک بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچی کی جو نشنما ہے جو گروت ہے وہ اچھی ہو رہی ہے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے اسی طرح آپ کی جو پیٹ ہے اس میں امنیٹک فلود بہت اہم رول پلے کرتا ہے اگر آپ کا امنیٹک فلود ضرورت سے کم ہے تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ اچھی طرح نہیں بڑھے گا اور اگر آپ کا امنیٹک فلود ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ کا پیٹ ضرورت سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا لیکن اگر آپ کا پیٹ ایک نارمل طریقے سے بڑھڑ آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مہند ہے اور مجید جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل نارمل ہے نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس ہے کہ بچی کی حرکت کا ٹھیک طرح سے محسوس ہونا اگر آپ کو بچی کی حرکت اچھی طرح اور ٹھیک محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت مہند ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پانچوہ مہینہ ہوتا ہے تو آپ کو بچی کی جو حرکت ہے وہ محسوس ہوتی ہے بچی کی جو حرکت ہے وہ اگر آپ کو اچھی طرح اور نارمل محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ صحت مہند ہے اگر بچی کی حرکت آپ کو ضرورت سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے یا بہت کم محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایک نارمل اور صحت مند حمل کی علامت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے چک کروانے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ کو ایک اچھی اور نورمل جو حرکت ہے بچی کی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ صحت ماند ہے نمبر نو پہ ہمارے پاس ہے کہ خون کی کمی خون کا ایک نورمل جو ہے وہ لیول میں ہونا اگر آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی نہیں ہے اور خون آپ کا صحیح طرح سے بن رہا ہے اور خون کا جو کمی کا جو لیول ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ بالکل صحت ماند ہے آپ کو جب اپنا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی جو خون کی کمی ہے اس کو بھی لازمی آپ نے منیٹر کروانا ہوتا ہے اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے پہلے سے ہے تو آپ اپنی ساتھ خوراکچی رکھیں ساتھ جو میڈیشن آپ کو ڈاکٹر دیں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ آپ مناسب ساتھ سپلیمٹ استعمال کریں اور آپ کے خون کی جو کمی ہے وہ نہ ہو اور مناسب مقدار میں اگر وہ پورا ہو رہا ہے اپنی خوراک اچھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا جو حمل ہے وہ صحت ماند ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہوگی تو بچی کے اندر بھی خون کی کمی ہوگی بچی کے نیشن امار ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور بھی بہت ساری جو کمپلیکیشن ہے وہ پیش آتی ہیں تو یہ بھی ایک صحت ماند حمل ہونے کی علامت ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کر دینا ہے تھنکس ور باجنگ